ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز انڈیانیشنل لوگ دل اور کانگریس کے ساتھ ساتھ دوسرے دل بھی اس دعوے داری میں ہیں کہ سیٹ پر ان کا قبضہ ہو سکتا ہے لیکن کیسے اور کن سمکرانوں کے ذریعے ذرا اس کو ہم سمجھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں جنتا سے کہ آخر یہاں کے خرونڈا ویدان سبا کے مدے کیا ہیں کیا پریشانیاں ہیں اور ابھی تک اس پانس سال کے اندر کتنا وکاس ہوا لیکن بات یہ بھی کہ اس ویدان سبا شیطر کی خاصیت یہ ہے کہ انڈیانیشنل لوگ دل کا گڑ مانا جاتا رہا لیکن دوزار چودہ کے بعد جو تصویر بدلی اس کے بعد سی یہ سلسلہ کیا آگے بڑھتا ہے کیا بی جے پی اپنے اس کے لئے کو بچانے میں کامیاب ہو پاتی ہے یہ فیلال دیکھنا ہوگا لیکن ذرا ہمارے ساتھ خرونڈا کی جنتا ہے عام ناغرک ہیں جو یہ بتائیں گی کہ آخر خرونڈا کے مدے کیا ہیں اصل مدے کیا ہیں ذرا سمجھتے ہیں ایک تو پرسان نیا جی مہارے پیس 일반 کرمجارے لگنے رہے نگر پالکہ میں جو بہرے کرمچاری تکڑھی پہ لگ رہے ہو آٹھ تھار جار میں کام کر رہے جی لیکن ان کو ہم سمجھا رہے ہیں بھائیو آٹھ تھار جار میں کام نہیں کرنا لیکن ہم مانے رہے مہارے پیسٹ کرمچاری جو کی کام کر رہے تھے ہمیں ٹھارہ سو میں کام کر رہا تھا کبھی لیکن مارکو اٹھا دیا گیا لیکن ہم مارکو لگھانی رہے یہ سرکار یہ ایک چیز ہے کہ یہاں کرمچاریوں کی طرف سے بھی پریشانی ہے لیکن بابا آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہوا بہت سمیں بدلہ ہے لیکن کتنا سمیں بدل پایا ہے بی جے پی کے راج میں زیادہ اچھا تھا یا اس سے پہلے کا جو راج تھا وہ زیادہ بہتر ہے اس میں اچھا ہے اس میں اچھا ہے اس راج میں اچھا ہے پھر یہ ایک پریشانی ہے ہماری بلڈو کی پیلسوں اگلے ملنے کی تیسٹ کردہ ہے گھرونڈا کے اندر کام ہوا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بی جے پی نے کام کرایا کچھ ہوا ہے کام کیا کام ہوا ہے ہر عمر کے حساب سے ہر کسی کی اپنے پریشانی ہے کرمچاریوں کی یادی بات کی جائے گی تو کرمچاری اپنے لئے بات کریں گے کہ کرمچاریوں کے لئے جو ٹھیکے داری پرتا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور نوکری پیشا اور زیادہ لوگوں کو بھتہ دیا جانا چاہیے اور اب ستھائی طور پر یہاں پر کام کروانا چاہیے سر آپ کو کیا لگتا ہے گھرونڈا کے اندر کتنا کام ہوا ہے کتنا وکاس اور ہونہ باقی ہے کام تو سر ہوا ہے اچھا کام ہوا ہے باقی اور بھی بہت ضرورتیں ہیں کہ جیسے بس ٹینڈ کے لئے ہو گیا یا سڑکوں کے اور بھی نرمان کے لئے لائٹنگ وغیرہ ایک صاف سوچدہ ہونی چاہیے اب بہت زیادہ پرولم میں اس چیز کی بھی آ رہی ہے کہ جو بچے لوگ ہیں کرنال پانی پہ جاتے کرتے ہیں ان کو بہت پریشانی کو اٹھانی پڑ دیا آپ بس ٹینڈ پہ دے سکتے ہو اتنا برا حال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بس یہاں بھی نہیں رکھتی ہے ادھر بھی رکھتی ہے مطلب یہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تو کمی پیشی ہے ہم یہ چیز چاہتے ہیں چناف کے اندر مددے آپ کو کیا نظر آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو وکاس ہویا ہے کچھ ہونا باقی ہے لیکن اصل مددے ابھی گھرونڈا کے اندر جو اس ویدان سبہ چناف کے اندر اٹھیں گے جنتا یہ ووٹ کرے گی کن مددوں کی آدھان مددوں کے ادھار پہ تو یہ ایک تو مین پوری صاف صفائی ابھی بھی بہت پرولم ہے جو پوری کلیر نہیں ہو پاتی ہے ہر وارڈ میں دیکھ لو کئی نہ کئی پرولمز ہے یہ ہے لائٹنگ کی پرولم بھی ہے اور جو بھی چیز ہے بسوں کی پرولم جو گھرونڈے شہر کو چاہیے لوگ بچے لوگ پڑھنے جاتے ہیں لڑکیاں آئیں کولیج بھی نہیں ہیں یہاں پر تو کولیج کے بھی ہمیں ڈیمانڈ چاہیے کہ یہاں پر کولیج بنیں اور آگے آگے دیرے دیرے اور ڈیویلمنٹ جو بھی چیز ہے بچوں کے فیسلیٹی کہ یہاں سے اتنے دور جاتے ہیں کرنال یا پانی پہ جاتے ہیں تو ان کو پرشانی ہوتی ہے تو یہ چیز چاہتے ہیں کہ کم سے کم کم سے کم ایک اچھا محول پیدا ہو اور گھرونڈے کی ترقیہ اور صاف سزائی وہ میں ہماری زیادہ ضرورتیں ہیں ایک تو صاف سفائی کا ایک بڑا وشہ ہے جو پورے دیش پر کے اندر چل رہا ہے لیکن گھرونڈا کو اس میں سمانت بھی کیا جاتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے گھرونڈا کی ایمیج بدلی ہے دیکھو ایسا گھرونڈا میں کام تو ہوئی ہے کامی بھی پینڈنگ ہے تو وہ بھی ہو جنگ ہے کیا ایسے کام ہے جو بھی پینڈنگ ہے پینڈنگ تو یہ ہے ایک تو لڑکیوں کو لیچی ہے وہ نہیں ہو رہا ہے بالکل بھی اور جو دیا تو وہ دور دیا بستار کے پاس تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہونا چاہے تو گھرونڈے کے اندر ہونا چاہے اس کا تاکہ بھی بھی لڑکیاں ساری اتنی پریشان ہوگا جاؤں مچاری کرنال کے اندر جا پڑی پت کے اندر ایک چیز ہو گھرونڈے شہر کے اندر جو ہمیں ایویلیبل ایڈس پریزنٹ گھرونڈے میں چاہیے نہ کہ کہیں ادھر ادھر بات تو پھر وہی پڑ گئی کہ بھائی صاحب نے جو یہ کہی ہے کہ کھرنال جانا یا پانی پہ جانا اتنا ہی ڈسٹینس تقریب ہونے وہاں جانا تو فیسلیٹی تو دیکھو چاہیے اور جو کوئی کہہ رہا ہوں بس ہوگی کہ اتنا برا آل ہوتا ہے بس ٹرینڈ پہ اتنا برا آل ہوتا ہے کہ ایک تو بسے رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں تو اتنا کھچا کچھ بھاری ہوئی کوئی آگے پیچھے لٹا کتنا ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں تو کوئی بھی کوئی بھی سنوائی کچھ بھی نہیں ہے میں ایک چیز اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہریانا کی سرکار یہ کہتی رہی اور قاس کر کے مکیاب انتونی نے کہا کہ ہم نے کھرونڈا کو سب ڈیویزن بنا دیا تو سب ڈیویزن بننے سے کچھ پریشانی حل ہوئی ہے سب ڈیویزن بننے سے کچھ پریشانی حل ہوئی ہے لیکن کلیر نہیں ہوا کچھ بھی چیز ٹھیک ہے فیسلیٹی دے ہی ہے لیکن جو چیز فیسلیٹی چاہیے تھی جو ایک کام ہونے تھے کہ بھئی جیسے جا رہا ہے کامے چرورت ہے تو وہ چیز اتنی زیادہ فیسلیٹی نہیں ہے بس نام ماتے کا یہ ہے کہ ہاں بھئی سب ڈیویزن کا درجہ دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے جرہ اور بھی لوگوں سے جرہ جاننے کی خوشش کرتے ہیں سر جرہ آپ بھی بتائیے کیا آپ کا ماننا ہے کہ علاقے کے اندر جو وکاس ہوا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ علاقے میں وکاس ہوا کتنا ہوا آنکلن کرتی ہے نہیں وکاس تو بہت ہوئے اور جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی جو کمی ہے دیرے دیرے وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور ایک دم تو سارے کمی ہیں پوری ہونے سکتی باکی کروڑنے میں پہلے سے بہت بھی کاس ہوا ہے اچھا یہاں کی سیاست بڑی الگ ہے یہاں کی سیاست اس لئے الگ ہے کیونکہ انہی لوگ کا گڑ رہا لیکن بی جے پی کا قبضہ اور علاقے میں وکاس ہو رہا ہے تو سب کہہ رہے ہیں کہ آگے اور کمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی تو یہ بھروسہ کیسے پھر سر اوپر سرکار بی جے پی کی ہے ہم اہلے بی جے پی کی ہے سب چیز بی جے پی کی ہے تو کام تو ہوں گے جلور سرکار مالک پچھے بی جے پی کی بڑی دیسلے کام تو بہت زیادہ ہوں میں ہے اور آگے بھی ہوں گے کام تو اچھا علاقے میں وکاس کی بات ہوتی ہے ساپ سفائی کو لے کر بات ہوتی ہے کیا لگتا ہے علاقے میں ساپ سفائی ویوستہ ٹھیک ہے نہیں ساپ سفائی کی بیوستہ تو ٹھیک ہے لیکن سپائی کرمچاریوں کے ساتھ نائی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ نائی ہو رہا ہے کہ دکھو مہاری شیم صاحب ہے جو کھٹر صاحب ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے لیٹر جاری کر دیا ہے کہ بندوں کو پیرول پر رکھا جائیں لیکن جو یہاں کے کرمچاری دیکھا رہی ہے نا وہ اس چیز پر مہنے گمہ پھرا کے بات کر رہے ہیں لیٹر کئی بار جاری ہو چکا ہے لیکن بندوں کو پیرول پر رکھنے میں کیا دکھت ہے یا سکٹرین گھر سے جاتا ہے یا کسی گھر سے جاتا ہے کیا اگر اچھی تنکہ ملے گی تو اچھا کام کرے گی اب پندرہ جار لیتے ہیں اپر سے اور ان کو دیتے ہیں نوہ جار پرتے ہیں بندے سے چھہ جار پر آپ کی نظر میں چناب کا مطلب کیا ہے پھر آپ کی مانگ کیا ہے اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں چناب کو سب سے بڑی مانگ تو ماری یہ ہے کہ مارے نگر پالی کا بھائیوں کا کام ہو لانا چاہیے اور مانگ تو باقی چلتی رہتی ہے کام دندے چلتے رہے گی اور ہم نے کسی پریشانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہم نے بس سے لینا ہے نہ ٹرین سے لینا ہے ہم موٹ سا گل سے آتے ہیں لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کرمچاری بھائیوں کا کام جیسے کٹر صاحب نے لیٹر جاری کر رہا ہے کیا اس لیٹر پر گور کیوں نہیں کر رہے ہیں چاہتے کیا ہے یہاں کرمچاریوں کی مانگے ہیں لیکن کرمچاریوں کی مانگوں کے اتر ہم علاقے کے اندر صفائی کی بات کر رہے ہیں ہم علاقے کے اندر بس ٹینڈ کی مانگ جو جنتہ کر رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور یہاں ہی کہا جا رہا ہے کہ جو پرانسپورٹیشن ہے وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہو پایا آپ کی نظر میں کیا دیکھو سر کرمچاریوں کی بات یہ ہے کہ کرمچاریوں کو پہلے کیا تھا آپ کو میں پہلے جو کانگرس سرکار تھی سے پہلے یہاں پہ صرف 25 کرمچاری کام کرتے تھے اور اب اس کے بعد پی رول لگا لو یا دور ٹو دور لگا لو یا ٹھیکے داری پرتا لگا لو لیکن اب کرمچاری پہلے کرمچاری ان کو پرمنینٹ دے 25 کرمچاری 20-25 دے لیکن آج کے ٹائم میں کرمچاری بڑے ہوئے ہیں کم سے کم لگ بگ 800 کے لگ بگ ہیں اور لیکن ان کا مین مددہ یہ ہے کہ جو کرمچاری لگائے ہیں پہلے ان کو پندرہ جار پہ ڈی سی ریٹ لگا لو یا جو بھی تھا لیکن آج ان کو انا ٹھیکے دار ان کو مہا سے پندرہ 9 جار پہ ان کو 9-10 جار پہ دے رہا ہے لیکن اب ان کے ساتھ بھی انیائے ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ بھی جب ہی کام کریں گے جب ان کو اچھا ہوگا اور رہا وکاس کا مددہ وکاس یہ ہے جی دیکھو جب سے بیجے پی سرکار آئے ہیں اب ہمارا ہی لگا لو ہمارا گر فاٹک پار پڑتا ہے اور فاٹک پار سے رہت نیدہ آنے کے لیے اور رہت وہ یہ تھا کہ ریلوے کی جنگہ سے رہت بڑھتا تھا ریلوے دیتی تھے نہیں کیوں نہیں دیتی اور وہ اس لیے نہیں دیتی ہمارا وہ ہمارا یہاں کا اوپر کی سرکار کچھ اور بندتی تھی ہو جسی بھکا nemوس تالمیل نہیں ہو پاتا تھا یہ بھی تھا کہ ہریانہ کے اندر ہریانہ کے اندر ہی سرکار بندتی تھی وہ بیپکس کا بندتا تھا تو اللہ نید PS3 تک نہیں جاتے تھے امیل کے بعد جاتے تھے وہ کہتا تھا بھئی میری سرکار نہیں ہے میں باہر بیٹھا ہوں میں بھی آپ جیسے تو اب آج پہنچ سالوں میں اتنا بکاس ہوا ہے کہ اوپر نیچے کا بہت کہ جیسے مارا ریلوے کی اب اوپر سے پرمیسن لے کے اب یہ ہمارا ہے نا اور اور آپ کو آپ کے نظر میں مدے کیا ہے اب اور اور ایسا کیا کام ہے جو گھرونڈا کے اندر اس ویدان سبح مدہ ہوگا جنتہ اسی پر موٹ کریں دیکھو سر مدہ تو یہ ہے مدے بکاس کاریے ہوئے ہیں ہوتے ہیں آگے مدے بھی بنیں گے اور مدے بھی یہ ہے کہ جیسے کی گھرونڈا میں لگاؤ اب آئی ٹی چاہیے دی گورنمنٹ کولی چاہیے گلز کے لیے اب انہوں نے گھرونڈے سے باہر دے دیا بس تارہ میں کہتے ہیں ابھی نگر پالکہ کے پاس جنگہ نہیں ہے اتنا بڑا سہر ہے کہ نگر پالکہ کے پاس جنگہ نہیں ہے دینے کے لیے اور دوسری بات ہے اب یہ اس کے پیچھے دیکھو تین کلے پڑے ہیں اپنے نگر پالکہ کے پیچھے جنگہ آپ کامرہ کامرہ کما کے دیکھو پیچھے تین چار کلے پڑے ہیں اور اس جنگہ پہ اس کے لیے اس کے لیے پولیس بولا تھا ابھی یہاں پہ دے دو تو دیا ہے اب یہ ماں باپوں کی پرسانی بڑی ہے آدھے بچوں نے پلسٹو کے بعد سکول چھوڑ دیا ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ ماں باپوں بچوں کی شکشہ کی بات ہے اور یہاں اور بھی دوسری چیزیں سمجھ لیتے ہیں جرا سر یہ بتائی ہے کہ گھرانڈا کے اندر جب وکاس کی بات ہو رہی ہے علاقے کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے جنتا سے کہ اس وقت اس ویدان سبھا چناؤ کے اندر مددے کیا ہیں تو آپ کے نظر میں کیا کن چیزوں کو لے کر یہ چناؤ لڑا جانا ہے بھارتی جنتا پارٹی وکاس کے مددے پر چناؤ لڑ رہی ہے گھرون ڈال کے میں جو وکاس ہو ہے میرے صاحب سے پورے ریانہ میں کہیں ہویا اور مکہ منتری جی سمان روپ سے وکاس کروا رہے ہیں پورے پردیش کا انیلو کا گھڑ رہا جرا ہم راجنیتی کو لے کر بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ زاہر طور پر یہ اپنے آپ میں بہت فرق بھی ڈالتی اثر ڈالتی ہے کہ انیلو کا گھڑ رہا لیکن دھیرے دھیرے بی جے پی کے فیور میں جب آیا آ 2014 کے بعد تو کارن کیا اس کے پیچھے رہے ہیں دیکھئے جنتا پریورتن تو چاہتی ہے اور پریورتن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پہلے بھی ستھانیاں ودایا کر رہا ہے جو ماننیہ ہروندر کلیان جی نے اس چطر کا وکاس کیا ہے وہ کابل تاریف ہے لیکن اس بار اس بار کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس بار دوسرے دل بھی کوشش میں ہے اس بار وکاس کے نام پر پورا ویدان سبہ بوٹ دے رہا ہے اور پورے ہریانہ میں ہروندر کلیان جی پورا اور بھاری ایک چیز تو بتائیے کہ جرہ ہم یہاں یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ علاقے کے اندر سب ڈیویزن بنانا مکہ منتری کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم رہا اور ایسے ہی دوسرے بڑے قدم اٹھائے گئے تو کیا ان سے جنتا سنتوشت ہے بلکل سنتوشت ہے اب جو کام ہمارے کرنال چھوٹے کام کے لیے ہمیں کرنال جانا پڑتا تھا وہ کام ہمارے گھرونڈا میں انہیں لگ گئے ہیں جیسے منڈل کا درجہ سب ڈیویزن اور ابھی کوٹ بھی ہمارے آنے والی ہے اور کلپنا کلپنا میڈیکل کولیج یونیورسٹی جو میرے کوٹیل میں آئی ہے اور آئی ٹی آئی بستارہ میں مہلا کولیج اور گرل کولیج اور ایسے ہی پورے شیطر میں ہمارے وہ نیشنل ہائیوے دیکھ لو سندریہ کرن میں ہمارا دلی سے لے کر چندگڑ تک ایسا ہائیوے نئی ہے جو سندریہ کرن کے روح میں گھرونڈا کو ملا ہے علاقے میں جتنا وکاس ہوا ہے کیا اتنا کافی ہے تھا کیونکہ ہریانہ کے اندر پہلے گھرونڈا جو ایک ہی صفائی کے اندر نمبر ون آیا تھا اور اب صفائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو کرمچاری جو ہیں کیونکہ ڈھیکے داری اس پر لگے ہوئے ہیں اور ان کو نو جار پہ جاتے سے اوپر سے پندرہ جار پہ آتی ہے سیری پی ایک گھرونڈا کی اندری ہے اور میں کہ بارمین پردار ہوتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی جو ہے کی پندرہ جار پہ ان کے وہ صفائی کرمچاریوں کو ملنا چاہیے جبکہ اوپر سے تیس تاریخ ہے موکھہ منتری نے اپنا کھٹر جی نے لیکن اس پر کوئی گوھر نہیں ہو رہی ہے پدھنی یہ چھ زار پر خود اپنا ان سے کمار ہیں پدھنی کیا ہے ان کے گریب آدمی کے بارے کوئی سنائی نہیں ہے یعنی کہ کئی ایسے کئی ایسے مددے ہیں جو کہ علاقے کے اندر ابھی بھی چل رہا ہے کتنا وکاس ہوا وکاس کو لے کر ہی جارہ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں سر گھرونہ کے اندر کتنا وکاس ہوا بات جنتا پوچھ رہی ہے کہ کتنا وکاس ہوا نیتا بتائیں یا جنتا خود تے کریں سی ایم سی ٹی کے اندر رہتے ہیں ہم لوگ اور ہمارے اندوستان میں جو مکھہ منتری جیسے علاقے کا اتنا اٹومیٹک وہاں گرانٹیں ملتی ہے یا دو جار کروڑ روپیا بتاتے ہیں آٹیا کہ دوارہ پیسہ ملیا پر اس میں سے 50% کھا گئے 50% کھا گئے یہاں ہسپیٹل ہے نا یہ سرکاری ہسپیٹل ہے وہاں ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہے چھ ساتھ مہینے سے اگر ڈاکٹر بھی ہیں تو دعائی نہیں ملتی ہے ہم لوگ تھوڑا اندول کاری ہیں کھرانتی کاری ہیں یو آ بولے گا ہمارا کھرانتی کاری سنگٹن ہے نو سال سے جگہ رہے ہیں لوگوں کو یہاں جو بھی یہاں پر اس علاقے میں جو بھی کام ایکس ویدائے کارویندر کلیان نے کروایا ہے ہم لوگوں نے فائلوں آواز اٹھائی وہ فائل آدھکاری کے پاس گئی آدھکاری نے فائل کو چیک کیا اس کے ساتھ نیتا جی نے اس پر شائن کیے اس کے بعد چھوٹے موٹے بھی کاس ہوئے ہیں پر یہ نگرپالی کا دیکھ رہے ہو نا یا چیار چیار کمیسن چلتے ہیں کمیسن کھاتے ہیں لوگ اور یہ وہی کام کرتے ہیں سڑک جو بنی ہوئی ہے سرکار تو ایک ہے بی جی بی نے تو یہ کہا کہ ہم نے برشتہ چار کو ختم کرنے کے لیے یہ ٹرانسپیرنسی کا سسٹم سارا تیار کیا ہے تو ٹرانسپیرنسی کیا کام نہیں آرہی ہے نہیں کام آرہی ہے تو وہ یہاں پر برا حال ہے یہ لوگ نا یہ یہ ٹکے لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جاگر یہ بولتے ہیں نا تو سودھ ہے اگر ہم بولتے ہیں یا سودھ ہے دوسری بات ہے نا ان لوگوں نے نا جاتی واد کا جہر کو اڑ دیا ہے ایک تو مارا چھوٹا سا بچہ ریانے میں نا جو پیدا ہوتا ہے نا اب اس کو پتا لگیا یہ سیڈی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ سیڈی دکھائیں آپ کو یہ پچاہ جار روپے ویدھائی کبیر پنتی کہتا ہے کل اپنا چاولا میں اگر آپ نوکری لگو گے تو آپ کو پچاہ جار دوسری سیڈی میں سی جار کا بیان آیا ہے ریکوڈنگ ہے یہ دوسری بات ہے نا اور سب کچھ ٹھیک ہے دیکھو ڈیجیڈل انڈیا بڑھ رہا ہے علاقے میں کام ہو رہا ہے یہ تو آپ مان رہے ہیں کام کھا رہے ہیں کام ہم سی ایم سی ٹی کے اندر رہتے ہیں ایٹومیٹک پیسہ دیا جاتا ہے تو پیسہ سارا کھا گئی ہے پیپٹی پرسنٹ پیسہ کھا گئی ہے لوگ میں کام کام تو اندولکاری ہم جزبے والے ہم نے ٹول ٹیک سے پری کر آیا ہم لوگ مددہ کیا ہے پھر مددہ کیا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں مددہ کیا ہے مددہ کیا ہے اس بار کی ویدان سبہ چناؤں میں اس بار کی ویقاس کا ہے جو جیسے کراندیکاری کے لئے ملکے ہوئے ہیں انہوں نے جو ویقاس کروایا ہے اگر یہاں پر بیجائی پی کا ویدائیگ نہ بھی ہوتا ہے سرکار نہ بھی ہوتی تب بھی یہ کام ہوتے کیونکہ اس کی فائل تو ہم نے ادھکاری کے پاس پہنچا ہے ہم نے اپنے پہنچا ہے اہم نے پر بھی کام کرویا ہے ہم نے پہنچا کام کرویا ہے ایک کام بتا تھا جو خود کروایا ہے اور اس کے بعد ہم نے اٹھایا ہے ٹول ٹیک سے ہم نے پھری کرویا ہے تو میں جنتا سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے آج اپیل ہے کہ کام کرنے والوں کو بوٹ دینا یہ تو جنتا خیر بہت سمجھدار ہے اور یہ جنتا بھی جانتی ہے کام کے دار پر بوٹ نہیں دیتے نا کام کے بعد یہاں پانچ کینڈیڈیٹ آئے ہیں پہلا کینڈیڈیٹ جے جے پی کا دلی سے آیا ہے وہ چوبیس تاریخ کی رات کو دلی چلا جائے گا پوتھیا باندھ کے دوسرا کینڈیڈیٹ کانگریس کا ہے وہ کرنال کوٹھی ہے بڑی بڑیہ کوٹھی ہے دوسرے الکے کا رہنے والا ہے وہاں سے آیا ہے وہ بھی کرنال چلا جائے گا تیسرا کینڈیڈیٹ اور یہ ہاں انہیلو کا ہے ہماری میڈم ریخہ رانہ جی کا لکہ ہے وہ بچہ ہے مطلب چھوٹا ہے کچھ ان لوگوں نے انہیلو رجے جے پی والوں نے ویناث کری لیا اس پیاسے کے چکر میں کرے کرتا ہوں گا پانچ کینڈیڈیٹ ہے میں گاؤں میں جاتا ہوں پانچ کینڈیڈیٹ ہے کس کو بوڑ دوگے کس کو دے میں مقالت چلو تو یہاں مطلب بہار کے کینڈیڈیٹ آئے ہوئے ہیں جو یہ موجودہ کینڈیڈیٹ ہے چناؤں بہاری بنام گھر کا ہو گیا ہے ہاں ہاں بہار کے کینڈیڈیٹ دماغ خراب ہو رہا ہے لوگوں کا نوکہ بوڑ دیں تو کس کو دیں مگا بھئیہ کام کرنے والے کو بوڑ دے دینا پہلی بار گموں میں جاتے ہیں کہ کام کرنے والے کو بوڑ دے دو تمہارے بچوں کی زندگی بن جائے گی ابھی یہ کپڑی گاؤں ہیں کشب سماجی کٹھا ہو رہا تھا میرے کو دو تین اندولن کرائے ان لوگوں نے اور ابھی امید کشب کے سامنے سواگت کے لیے کھڑے تھے میں نے کہا برادری آگئی کیا برادری یاد آ رہی ہے کیا مگا چوبیس تاری کو برادری چلی جائے گی پھر اس کے بعد کون کرانتیگار یاد آنگے پھر کہاں جاؤ گے یہ بلکل دیکھنا بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہاں اس گھرونڈا ویدان سبا کی تصویر تو ہم نے آپ کو دکھایا مدے بہت سارے ہیں وکاس ہوا ہے لیکن بہت کچھ وکاس ہونا ابھی باقی بھی ہے اس بات کا انتظار بھی ہے لیکن جنتہ کس کو سرتاج بنائے گی اور کس کے اس طرح پر تاج رکھے گی یہ فیلال دیکھنا ہوگا گھرونڈا کا یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ریلوی سٹیشن ہے اور ساتھی ساتھ خرونڈا کی اس ریلوی سٹیشن کے ذریعے ہمجرہ سیاسی سفر کو بھی دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ ان پانچ سالوں کے بھیتر خرونڈا کے اندر کتنا وکاس ہوا ہے اور کتنا کامکاج نیتا جی کے دوارہ ہوا ہے اس پار کی ویدان سبا چناف کے اندر مدے کیا ہیں اور چنتہ کی بات کیا ہے جانیں گے سمجھیں گے خرونڈا ویدان سبا کا پورا سیاسی ارتحاس اس آدھے گھنٹے میں آپ یہاں ہی رہتے ہیں تو گھرونڈا کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کتنی چیزیں بدل پائیں آپ اتنا بہت آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہوگا بہت کچھ بدل گیا جی سرڈکیں بھی بدل گیا اور سیر بھی بدل گیا سمجھ لے اچھے گڑیاں بن گی اچھا سارا کام بن گیا بہت بڑیا بن گیا پانی پون گی ساری سویدہ سب کی ویزن بننے سے فائدہ ہوا سب کی ویزن بن ہے سب بڑیا کام ہو رہا ہے اس میں کا مددہ کیا رہے گا آپ کو لگ رہا ہے ویدان سبا چناب کا چناب کا مددہ ٹھیک رہے گا ایسے رہے گا جیسے چل جائے کچھ کمی آپ کو نظر آتی ہے کچھ اور ہونا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کام ہے اس میں بڑیا دیشہ آگے سودھ رہے آگے بڑھے یہاں کام بہت حد تکètres بھی ہے اور بہت حد تک ابھی ہونا باقی بھی ہے یہاں کے اور دوسرے مدے کیا ہے یہاں کے جنتا کا ماننا کیا ہے اور بھی جرائے تصویر ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو چلی گھرانڈا کی ایک اور تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں يا جنتا کی رائے کیا ہے جنتا کا ماننا کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے گھرانڈا کی انδر کیا کام کو میں یہ پوچھنا چرو باؤ جی آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے اتنے سالوں تک یہاں گھنوڈا کے اندر آئینلڈی کا بھی ایک لمبے سمیں تک سرکار رہی ویدھائی گیاں پر کوئی کام نہیں ہویا جو سیس سرکار میں ہوئی نا بہت کبھی نہیں کامی کام ہو رہی سب سارا اچھا یہ یہ بتائیے کہ اس بار کے چناف کے اندر مددہ کیا بڑا رہنے والی زیادہ ہے یہ بہت بڑا مددہ ہے essayانی مارے صاحب سے سے جو بھی کام چل رہے ہیں مددہ کسی بات کا ہے مددہ کچھ ہے ہی نہیں تو بتائیں گے مددہ تو جب ہوگا جب کوئی کام نہیں ہوگا جوبی جو بھی آب مطلب کوئی کام چل رہے اندر سارے کام چل رہے af savvy کے اندرسارے کام چل رہے بتاؤ مددہ کیا بتائیں گے آپ کو مددہ تو کوئی مددہ نہیں ہے مارے موسیقا 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 پاس کوئی مددہ نہیں ہے کوئی مددہ نہیں کوئی مددہ کوئی مددہ ہے یہ دو ٹانکیس نے والی بات ہوتی ہے سٹیشن کے سارا کام جائے سمجھتنی سے رہے ہیں اور بہت بڑی آئے ہیں چلی خیر یہ جنتہ کے بیچ کی بات ہے مددے کتنے مددے انیک کہنے کو لیکن یہاں پر ایک ہی مددہ ہوئی ہے وہ وکاس کا لیکن وکاس کے کاموں کے ذریعے بی جے پی اور بی جے پی کی نیتا یا پھر دوسرے دل کیا واقعی میں بی جے پی کچھ شکست دے پائیں گے یا پھر بی جے پی ایک بار پھر سے اس سیٹ کو نیک کال پائے گی جنتہ کا ووٹ آخر کس طرف جاتا ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے پھلال کے لئے بس اتنا ہی نمشکار